بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلاتاً و السلامان علیہ داستان شالم اسی پر یہ میں ڈال رہا ہوں پیر کیا ہوتا ہے پیر سید کیا ہوتا ہے سید ایسا لوگ بولتے ہیں سوچتے ہیں اللہ نے الگ الگ کام کے لئے الگ الگ میرے کسی بندے کو حقیر مت جان دیکھئے یہ پارٹ تیرہ کے بعد اب میں پارٹ چودہ ڈالوں گا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلاتاً و السلامان علیہ رسول اللہ کسی سخص سے پوچھا کیا میں معلوم کر سکتا ہوں کہ یہاں کون رہتا ہے اس نے جواب دیا گیا حضرت شاہ عالم بڑے نامی گرامی بزرگ ہیں یہ اس حاکم نے کہا لیکن جناب یہ تو کوئی دربار معلوم ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس حاکم نے پوچھا انہیں تنخواہ کہاں سے ملتی ہے جواب ملے کہیں سے بھی نہیں انہیں کون تنخواہ دے سکتا ہے یہ تو خود لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں پھر حاکم نے پوچھا پھر اس کا پورا خرچہ کون کرتا ہے کسی نے جواب دیا ان کا کون پورا کرے گا یہ تو خود دوسروں کا پورا کرتے رہتے ہیں تب حاکم اور زیادہ حیرت زیادہ ہو گیا پوچھا یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کسی سے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہوگا کسی نے سوال کا جواب دیا اس نے کہا یہ کسی سے بھی کچھ نہیں لیتے ان کا کام توقل پر چلتا ہے حاکم حیران حاکم تو حیرانی میں ڈوبتا جا رہا تھا اس نے دونوں آنکھیں بند کر لیں اور پوچھا آپ لوگ جو کچھ بھی مجھے سمجھا رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں پھر یہی پوچھوں گا کہ ان کا خرچہ پورا کہاں سے ہوتا ہے یہ شہانہ تھاٹ کس کے دفعہ قائم ہے انہوں نے یہ شہانہ سامان کہاں سے ملا لوگوں نے جواب دے یہ سب کچھ اللہ کے توقل پر ہو رہا ہے اور وہی ان کا پورا کرتا ہے وہ حاکم آپ کے بارے میں سوچنے لگا پھر پوچھا اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو کیا یہ مجھ سے ملیں گے جواب دیا گیا کیوں نہیں ملیں گے ضرور ملیں گے جب چاہو جا کر مل لو تم سے تو مل کے سائد بہت خوش ہوں میرا مشورہ ہے کہ ان سے ملاقات ضرور کرو وہ آپ کے مریدوں کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوئے اور پوچھا کیا ہوں رائے رائے کھنگر آج کل تُو کیا کر رہا کل تم کیا کر رہے ہو کیوں رائے کھنگر آج کل تم کیا کر رہے ہو اس نے جواب دیا حضرت میں ایک بے نوہ اور بے سارا انسان ہوں آج میرے حق میں دعا فرمائے آپ نے فرمایا میں کس قسم کی دعا کروں تُو تو مینگلور کے مسلمان بڑا ظلم ڈھائے ہیں تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حاکم نے جواب دیا اب میں توبہ کرتا ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں مسلمان ہونا چاہوں تو کس طرح ہو سکتا ہوں دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے پھر سید کیا ہوتا ہے سید کس کی کتاب ہے یہ مصطفی صدی کی خاندان بانی دیوبند خدا اسلامی ڈائجر دسمبر نوشہ نینانبے اولیاء اللہ نمبر پھر کیا ہوتا ہے پھر الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی اب یہاں سے میں چالو کروں گا صفحہ پارٹ پارٹ پندرہ اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم پارٹ پندرہ سید نئیم الدین کی صدا بہار باتیں اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم سلاتن و سلامن علیہ کے یا رسول اللہ charakter م tinha بھی oitرالہ لئے واقعی